چنڈگٹ پی جائی کو لگتار چوتھے سال دیش کا سب سے بہترین دوسرا اسپطال ہونے کا گروہ پرابت ہوا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چنڈگٹ پی جائی کے ندیشک پروفیسر جگت رام سر سب سے پہلے تو آپ کو بدھائی ہے کہ پی جائی کو لگتار چوتھے سال یہ سمان پرابت ہوا بہت بہت دھنے بات ہے ہمارے لیے تو یہ بہت گروہ کی بات ہے کہ جو پی جائی ہے چار سال سے دوزار سترہ اٹھارہ انیس بیس ہی کس چار سال سے ملو نمبر ٹو پوزیشن پہ آ رہا ہے یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہر ایک پیرامیٹر میں ایمپرویمنٹ کی ہے جیسے لاسٹ یئر سے اس سال میں ہم نے ٹو پوائنٹ سکس سکور کی اتنی ہماری ایمپرویمنٹ ہوئی ہے ہر سال کچھ نہ کچھ ایمپرویمنٹ ہوتی جا رہی ہے سر جب یہ رینکنگ نکالی جاتی ہے تو کون کون سے پیرامیٹر ہیں کوئی آپ ایک دو بتا پائیں جن کے بیس پہ یہ جو رینکنگ ہے نکالی جاتی ہے دیکھیں اس میں بہت سارے پیرامیٹر ہوتے جیسے کی گریجویشن آؤٹکم ہے ریسرچ پروفیشنل پیکٹیس ہے اور آؤٹریچ اینکلوسیوٹی ہے اور ٹیچنگ لرننگ اینکلوسیوٹی ہے اور پرسیپشن ہے تو ہم لوگ تو چار سال سے لگ بگ ہر ایک سٹیپ پہ اور ہر ایک پیرامیٹر پہ ایمپرویمنٹ کر رہے ہیں پرسیپشن ہے پرسیپشن میں ہمارا کافی کم تھا تو ابھی پرسیپشن بھی بڑی ہے اس میں بھی ہمارا سکور بارہ کے قریب بڑھا ہے چار سال سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ ایک کچھ پیرامیٹر ہے رینکنگ کے لیے آپ کے حساب سے پی جائی جو ہے وہ کن سبجیکٹس میں کن کشیطروں میں زیادہ بہتری انکام کر رہے ہیں کی دوہزہ سترہ میں آپ یہاں کے اندیشک بنے تھے اور اس کے بعد سے ہی جو رینک ہے نیم نمبر دو کا پی جائی کا آنا شروع ہوا ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ہر ایک انسٹیٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ میں پروگریس ہونی چاہیے اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی سارے کورسی شروع ہوئے جیسے ڈی ایم ایم سی شروع ہی پٹکلرلی جیسے پی ڈیاٹرک میں افتھل مولوجی میں اور کئی اور جگہ پہ بھی جیسے ڈی ایم اور ایم سی شروع ہی ایک وہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے جیسے رینل ٹرانسپلانٹ میں بھی شروع ہی اسی طرح سے کچھ ڈپارٹمنٹ بھی بنے جیسے وہ تو اسی سال بنے جیسے کی ہیمٹولوجی انکولوجی ڈپارٹمنٹ بنا ہے اور سرجیکل گیسٹوینٹولوجی ڈپارٹمنٹ بنا ہے اس میں بھی گروہ ہوئی ہے ویسے بھی ہمارا ہمارے انسٹیچوٹ میں کئی انسٹیچوٹ بھی تیار ہو گئے جیسے کی ہمارا ڈو فٹی بیڈڈ سینٹر تیار ہو گیا ہمارے اور بھی نیو سینٹر آ رہے ہیں جیسے کی نیورو سائنسی سینٹر ہے مدر اینڈ چائلڈ کیر سینٹر ہے سیٹلائٹ سینٹر سنگرور کمپلیٹ ہو رہا ہے سیٹلائٹ سینٹر فیروزپور اور سیٹلائٹ سینٹر اونا وہ بھی ہمارا وہاں پہ بھی کام شروع ہو ہے تو کافی کافی پروگریس میں مانتا ہوں ہوئی ہے اسی طرح سے چندگاڑ administration سے ہم لوگوں نے 50.76 اکر لینڈ لی ہے اس پہ بھی ہم لوگ چھے سینٹر کو بنائیں گے جیسے کی ٹرومہ سینٹر بنے گا اوپیڈی سکریننگ سینٹر بنے گا کینسر سینٹر بنے گا اور گیسٹرونٹولوجی کی میڈیکل سرجیکل اور ہپیٹولوجی بنے گا اور اسی طرح سے جیسے بلڈ ٹرانسفیوزن میڈیسن کا اور اور اینڈوکرانلوجی کا سینٹر بنے گا آنے والے تینوں میں پی جے وہ کافی اپنا بستار کرنے جا رہا ہے سر ایک سوال ہے کہ ریسرچ کی معاملے میں پی جے کا نام جو ہے وہ انتراشتری اس طرح پر پہنچ چکا ہے اور آپ وقتی کے طور پر کیا کرنا مانتے ہیں کہ جو دیش کے دوسرے جو انسٹیٹوٹ ہیں وہ ریسرچ کی معاملے میں اتنا نہیں کر پائے جہاں تک پی جے پہنچ چکا ہے کئی جگہ دیکھیں جو جیسے نیو ایمز ہے اور کئی جو نئے انسٹیٹوٹ ہے اس میں ایک اوور نائٹ ریسرچ کو کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے کافی سال لگ جاتے ہیں اور یہ تو دیکھو 60 year old اتنا پرانا انسٹیٹوٹ ہے کافی گروہ ہوئی ہے ریسرچ میں بھی ہوئی ہے ٹیچنگ میں بھی ہوئی ہے اور پیشنٹ کیر میں بھی ہوئی ہے یہ تھی چنڈگٹ پی جائے کے ندیشک پروفیسر جگت رام جنہوں نے بتایا کہ پی جائے نے کئی ایسے پیرامیٹر جو اس رینکنگ کے لئے دیکھے جاتے ہیں انہوں نے سب میں بہترین پردیکشن کیا اور دیش کے بہت سے بڑے اسپتالوں کو پچھاڑ کر دوسرا سب سے بہترین انسٹیٹوٹ ہونے کا جو سمان ہے وہ حاصل کیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ پی جائے کو لگاتار چوتھے سال یہ سمان ملا ہے کیمرمن رجیش کے ساتھ چنڈگٹ سے وجہ رانا ایٹی بھارت موسیقی